عمران خان کو اگر انہوں نے حصہ نہ لینے دیا اور آزاد سے حصہ نہ لینے دیا نواز شیخ کونوکٹ وہ پھر رہا ہے باہر تو عمران خان کو بھی وہ سہولت دینی پڑے گی اور اگر نہ دی تو میں آپ کو بتاؤں یہ بلکل متنازع ہوگا الیکشن بلکل متنازع ہوگا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے وہ مریم والی لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہ جو کہتی تھی الیکشن ہوں گے الیکشن میں حصہ لیں گے پر پہلے فتنے کو آپ گریفتار کریں اور سزا دیں پھر میاں صاحب کو آپ بری کریں سارے مقدمات میں پھر میاں صاحب آئے گا تو وہ بری بھی ہو گیا سب میں اور ہوتا جا رہا ہے اور فتنہ بھی اندر ہے تو ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی بھر عوام میں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی یہ جتنا خوار کریں گے عمران خان کو اتنا ہی اس کا قد بڑے گا اور یہ ووٹر جو ہے ووٹر کو بڑے اندار بڑے طریقوں سے اس کو اس پہ لائے جا سکتا ہے کہ اس الیکشن کو وہ بڑی خوبی سے متنازعہ بنا دے مثلا یہ بلے کا نشان نہیں رکھتے تو ووٹر جائے گا مجھے یقین ہے ووٹر جائے گا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں تو ہم تو ووٹر بھیجیں گے ہم بائیوکورٹ نہیں کریں گا ووٹر جائے گا نشان نہیں پائے گا اپنے کینڈیڈیٹ کا دو تین ٹھپے لگا کے آ جائے گا اور ڈال دے گا اور دو تین ٹھپے والے اگر بڑھ گئے جو کینڈیڈیٹس کو ملے ہوئے تو وہ ایکشن کر رہے گا سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو جو زہر دینے کی جیل میں باتیں کریں اس میں کتنی صداقت یار مجھے بتانی صداقت ہے کہ نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں پر اگر کوئی اگر کوئی یہ تشویش ہے کسی کو تو اس کی اس کا تدارک کرنا چاہیے حکومت کا فرض ہے دوسری بات یہ ہے کہ عمران کا جو یہ ٹرائل ہو رہا ہے ٹرائل ہو رہا ہے جیل کی اندر حکم ہوا ہے کہ ان کیمرہ نہیں ہونا اور اس کو ان کیمرہ انہوں نے جیل ٹرائل کر کے کر دیا کہ عمران خان کو سیکیورٹی کی بڑی پرابلم ہے دیکھو یہ ریاست کا کام ہے میں بدید داخلہ ہوتا تو میں ان دونوں تقاضوں کو پورا کرتا پہلا تقاضہ ہوتا کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا ہے اوپن ٹرائل دوسرا تقاضہ ہوتا کہ جو ملتم ہے اس کی سیکیورٹی اس کو بڑا خدشہ ہے وہ سیکیورٹی اس کی کھلی ہونی چاہیے اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے سیکیورٹی سخت ہونی چاہیے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ جیل کے اندر کے پرامسز کے اندر ہی ہے بٹ اوپن ٹرائل کریں لوگ جا سکیں آپ آدھے کارڈ سو سیٹے رکھیں آدھے کارڈ آپ دیں ملتم کو آدھے کارڈ دیں پروسیکیوشن کو وہ اپنے صافی بھی جو منگانا چاہے وہ اس پہ منگائے منائے اپنے خاندان کے لوگ جو لانا چاہے وہ رپورٹ وہاں سے ہو وہاں سے پریس میں اگر ہر لفظ پریس میں نہیں آسکتا تو وہ کیمرہ ٹرائل ہو جائے سر ایک ویسٹین ہے عمران خان صاحب اسلام آئی کورٹ نے بھائیو نیکٹ کرنے کے ایتے اور جس قردان سے ان کو ماں سے کیا گیا تو اسلام آئی کورٹ نے کنٹمٹ اپ پورٹ کیوں نہیں لگایا ان حسنیوں پہ جنہوں نے انہیں ٹرائل کیا نہیں اسلام آئی کورٹ تو میاں نواز شریف کیمپ میں ہے اور وہ آپ دیکھ لیں کہ چیس جسٹس اسلام آئی کورٹ عمر فاروق صاحب یہ ایک فیصلہ دیتے ہیں نواز شریف کے کیس میں کی درخواست میں انیس سو دو دو دار اکیس میں دو دار اکیس میں یہ فیصلہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ مفرور ہے ہی ایز لوسٹ دی رائٹ آڈینس اس کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کی کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور اٹارنی کے ذریعے تو ہو ہی نہیں سکتا اس کو وہ پہلے جیل میں داخل ہو وہاں پہنچے ایک کانوکٹ کا مقام کیا ہے وہ جیل ہے وہ جیل جائے جیل میں بند ہو جائے پھر وہ کوئی درخواست اس نے دینی ہے تو دے پھر ہم اس پہ سوچیں گے باہر سے اس کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتی وہ جیل کے باہر نواز شریف بنام سٹیٹ وہ اور اس کی ریپورٹ جو ہے پی ایل ڈی میں وہ ہے پی ایل ڈی پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن اینڈ ٹو سپریم کورٹ پیج تیرہ ہاں سوری سپریم کورٹ نہیں اسلام آباد آئی کورٹ یہ آمر فاروق صاحب کی جیجمنٹ چیف جیسی سے پیج تیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا یہ اس کو کوئی ریلیف دی نہیں جا سکتی جب تک مفرور ہے اور وہی جیج صاحب نواز شریف کو اس طرح سے شیف کرتے ہیں کہ بائیومیٹرکس کی بھی مشینیں ان کے ماتیت افسر لے کے جا کے اور نواز شریف سے کروا رہے ہیں وہ ائرپورٹ پہ جا تو یہ اس طرح چلے گا نہیں اس طرح چلے گا نہیں اور جتنا جتنا آپ کسی بھی لیڈر کو دبانے کی کوشش کریں گے وہ اتنا ہی اس کا قد بڑھتا جائے گا اور یہ ان کی پرابلم ہے نون لیگ کی کہ یہ اس کو کہتے ہیں دباؤ وہ اور انچہ ہوتا جاتا ہے پھر یہ اس سے ڈرتے ہیں پھر ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ میاں نواز شریف نے کیوں نہیں ڈیمانڈ کیا کہ الیکشن کرا ہو یہ تو قاضی فیدی سا نے کر دیا ہے سختی دلداد وہ ان کو پہلے کہنا چاہیے تھا کہ الیکشن ہوں جلدی ہوں کیونکہ وہ خوف زدہ ہیں نون والے عمران خان سے بہت